اسلام علیکم وارکم اسلام کیسے ہیں سید الحمدللہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم نام اپنی قوم کو پہلے کبھی جھکنے دیا تھا نام ہے جھکنے دوں گا تو جس طریقے سے آپ انڈیا کے ساتھ سارے یورپن کنٹریز تریڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاکستانی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہمیں پریشرائز کیوں کر رہے ہیں کہ رشیہ کے خلاف ووٹ کرو تو کیا خیال آپ کس کے بارے کہا ہے عمران خان نے صحیح کہا ہے جیسے عمران خان نے کہا کہ ہم جھکنے دین دیں گے دیکھیں جو یکرینین پریزیڈنٹ ہے بلیڈمر زیلاسکی وہ اس وقت فوجی کوسٹیوم پہن کے کھڑا ہے اس نے اس دن سے شیو نہیں کی اس کو یو ایس نے آفر کی کہ ہم آپ کو نکال کے لے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں گیا یہ وقت تاریخ نے پاکستان کو بھی دیا تھا آپ جنرل مشرف صاحب کی کتاب پڑھیں ان دا لائن او فائر مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں فورن منسٹر نے کہا امریکن کہ ہم تم پہ اتنے بم پھینکیں گے کہ تم پتھر کے دور میں چلے جاؤ گے اور مشرف صاحب ڈر گئے اور جب ہمارے اوپر ٹائم آیا تھا ایک سوپر باور کے ساتھ رہنے کا تو ہم نے افغانستان میں وہ کہہ دیا جس کا نتیجہ آپ نے ابھی ریسنٹلی بھی دیکھا ہے دو دن پہلے بھی باوم بلاسٹ میں اور ایک سیریز پوری باوم بلاسٹ کی رہی ہم نے اپنے ہی لوگوں کو نراز کر دیا ہم ایک سوپر باور کے ساتھ لگ گئے انڈیا اٹلیس ساتھ تو نہیں لگا انڈیا کے اپنے کنسرنز بھی ہیں انڈیا ساتھ میرے خیال میں نہیں لگا اس کی ایک وجہ بھی ہے اگر انڈیا اس وقت رشیا کو سپورٹ کر دیتا ہے تو اس کی سکسٹی پرسنٹ ایکسپورٹس جو ہیں ویپنز کی وہ رشیا سے آ رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا سے بڑا اس وقت پارٹنر رشیا کے لیے چائنہ ہے اور چائنہ کے اپنے ازائم ہیں انڈیا میں چائنہ طبت کو لے چکا ہے وہ تائیوان پہ وہی دعویٰ کرتا ہے جو یکرین پہ رشیا کرتا ہے اور بلکل اسی طرح وہ انڈیا کے لڈاک اور ارناشل پردیش پہ بھی دعویٰ کرتا ہے تو انڈیا اگر ایک کو سپورٹ کرتے گا یورپ میں کہ ٹھیک ہے جی جس طرح وہ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں اپنا اگر اکھنڈ یکرین بنانے کے لیے اکھنڈ رشیا بنانے کے لیے اگر وہ سپورٹ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے رشیا ٹھیک کر رہا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ وہی کام اگر چائنہ کرتے ہیں تو اس وقت انڈیا کیا کرے گا اگر پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا تو پاکستان کو اپنا بورٹ دینا چاہیے اگر انڈیا پیچھے نہیں ہٹ رہا تو پاکستان کیوں وہ پیچھے ہٹے اگر امنان خان رشیا کے خلاف ہوتا ہے یو ایسے جو پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ رشیا کے خلاف جائے تو کیا ہم اسپورٹ کریں گے سب سے پہلا تو سوال ان سے یہ ہے نا طریق میں دیکھا جائے تو یو ایسے سے پہلے بھی ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں آیا جو ہم ان کی مانگی اپنے جو رشیا کے ساتھ بہمی تعلقات ہیں انس کو اکراب کرتے ہیں دوسری چیز آپ نے کہا کہ ایکول گراؤنڈز کے اوپر ٹریٹ نہیں کیا جاتا سعودی عرب اس وقت دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ جو اپنے بجٹ خرچ کرنے والا ملک ہے وہ سعودی عرب ہے اپنے ویپنز کے اوپر اپنی آرمی کے اوپر لیکن سعودی عرب نے اوائل سے اتنا پیسہ نہیں کمائیا دو ہزار اکیس کے اندر جتنا انڈیا نے آئی ٹی ایکسپورٹ سے کمائیا انڈیا آئی ٹی ایکسپورٹ سے دیکھ لیں آپ پوری دنیا اس پر کتنا ڈپینڈ کر رہی ہے دنیا میں جہاں جہاں پہ آپ دیکھ لیں جو بڑے انفلینسرز بیٹھے ہوئے ہر ارگنیزیشن میں انڈیاں بیٹھے ہوئے کسی بھی بڑی ارگنیزیشن کا نام لے لیں آپ 90% کے اندر کی سیٹس کے اوپر انڈیاں موجود ہیں اس کے علاوہ انڈیا کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں پوری دنیا کے ساتھ اس کو جیگرافیکل ایڈوانٹیج ہے ہمارے سے دنیا اس پر ہم سے زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے پھر انڈیا ہماری طرح پنگے بھی نہیں لیتا ہم نے بہت سارے لیے ہمیں پہلے بھی ہمیں یو ایسے کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ ہمیں انڈیا کے لیول پر ابھی تک نہیں آئے اور جہاں تک یو ایسے کی بات ہے اس نے جیسے یوکرین کے ساتھ کیا پہلے اس کو پیچھے سپورٹ کرتے رہے اور انڈ بے آگے پیچھے ہوگے اب یوکرین اور ڈشیا کے انڈر جو ہے ورلڈ وار تھری بھی ہو سکتی ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے آپ ایفیکٹیو بات کر رہے ہوں میرے خیال سے مرحان لینا ایک بچوں والی بات کی ہے پولٹیکل کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے ہم ان سے رہم کی بھی تھوڑی نہ مان رہے ہیں یا ان سے رہم و کرم سے ہمیں ملک تھوڑی نہ ملہ ہوئے ہاں تھوڑے ملت ہم اتنی اس قابل نہیں ہے کہ پوری دنیا سے لڑ سکے پڑ اس قابل تو آئے نا کئی ملکوں سے اچھے ہیں تو ہمیں لیوٹر لینے ہونے کا اپنا پورا حق ہے ہم بیسیکلی اپنے خود یہاں پہ روٹی کپڑا مکان سے نہیں باہر نکر رہے تو ہم نے کہاں پہ اتنی خود کو سٹرونگ کرنا ہے کہ دوسرے کنٹری سے ہماری بات مانے روٹی کپڑا مکان ہم نے بھی روسی چوری کیا تھا لینن کا نعرہ تھا بھٹو صاحب نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا اس کو لیکن نہ روس میں ملا نہ ادھر ملا سوویٹ سن بھی اسی نعرے پر ٹوٹ گیا دیکھیں پاکستان کے مجھے نہیں لگتا جی موڈی جیس کابل ہیں جس طرح پاکستان میں آپ حقیقت ٹی وی دیکھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے دنیا کے اہم ترین فیصلے کروانے ہیں آپ انڈیا کے اندر اے بی پی نیوز دیکھ لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جیسے بائیڈن اور جو یہ اپنا مسکو والا کیا نام ہے اس کا پیوٹن یہ دونوں جو ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے موڈی جی سے فیصلے کروانے ہیں موڈی جی کی بھی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں لیکن ہاں ٹھیک ہے ورڈ ریڈرز میں ان کا پاکستان سے زیادہ رول ہے تھوڑا بہت وہ انفلینس کر سکتے لیکن جنگ نہیں رکوا سکتے کیونکہ ابھی انڈیا نو ڈاوٹ بہت اوپر جا رہا ہے بیٹ کر رہا ہے چائنا کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی پیچھے ہے چائنا رشیا ابھی اس پوزیشن پر نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہم نے خود دیکھا ہے چائنا کے ساتھ جب مسئلہ بنائے ان کا لڈاک والا جو ایشو بنائے انڈیا کے تو اپنی ٹینشنز ہیں انڈیا میرا نہیں خیال کہ ابھی اس وقت جنگ میں کود سکتا ہے اسی لئے وہ اپسنٹ رہا ہے اور پاکستان ہم تو ووٹ دیتے تو بھی مرتے نہ دیتے وہ بھی مرتے کیا کہتے ہیں اس لئے پاکستان تو آیا ہی نہیں نہ بائیڈن کو نراز کر سکتے ہیں نہ بیوڈن کو نراز کر سکتے ہیں پیسے دینے ہیں ایک کے دینے ہیں ایک سے مانگ رہے ہیں تو جو یورپن کنٹریز ہیں پاکستان کو کیوں اتنا پریشریز کر رہے ہیں جیسی مران خان کی میں نے سپیس سنی وہ بہت تنگ تھے ان کی میل سے ان کے جو خطہ تھے ان سے اصل میں پورا یورپ جو ہے یہ سب ہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے ہیں کیونکہ یورپ خود کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے ابھی تک یورپ کے کس ملک نے اپنی فورس بھیجی ہے یورپن یونین کے ساتھ زلنسکی کو آت تین دن ہو گئے ہیں شاید کہ اس نے کہا کہ ہم ای یو کا پارٹ بن جاتے ہیں کوئی سائن کرنے وہاں پر نہیں گیا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ماد تھیوری جو ہے کہ ایک ملک جس کے پاس سٹرائک کرنے کی نہیں سٹرائک بیک کرنے کی بھی کپیسٹی ہے رشیا اس کو نراز کرے تو یورپ اس سے ڈریکٹلی لڑنا نہیں چاہتا یوکرین کا پہلے بھی ایک پارٹ لے چکا ہے رشیا کریمیا تو ڈریکٹلی لے لیا باقی کو انڈیپینڈنٹ کروا دیا دیکھیں وہ پہلے بھی ہوا ہے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے ابھی بھی بہت مشکل ہے کہ کچھ کر سکے اس سیچویشن میں یہ بھی بھاگ جائیں گے یہ جیسے مشرف صاحب ڈر گئے تھے ویسے یہ بھی ڈر جائیں گے لیکن وہ ڈر ہے نہیں ابھی تک اور ان کی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جس کی ایک بجا مجھے لگتا کہ شاید یہ بھی ہے کہ وہاں پہ پر نا پریزیڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے ان کے آرمی چیف کے نام کے نہیں بس یہ ہی ان کی کامیابی کا راز ہے یہاں پہ دورے آرمی چیف کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ فیصلے آرمی چیف کر رہے ہیں ان کی نیشن کو ان کا پریزیڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں بلکل اچھا تو آپ نے دیکھا انڈیا بھی ہمارے سے موڈی جی کی جو امپورٹنس ہے نا وہ اس لیے کیونکہ موڈی جی فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں بلکل ان کے نیچے جو سیکٹری ڈیفنس ہے نا وہ بھی ان کے چیف سے زیادہ پاورفل ہے بلکل اچھا جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہے اور انڈیا سٹوڈنٹس ہے نا انڈیا سٹوڈنٹس اپنا فلیگ دکھا کے بوٹر کروز کر رہے تھے پولینڈ میں انٹر ہو رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگئے پاکستانی سٹوڈنٹس ہے بڑی ویڈیوز وائرل انڈیا جنڈا دکھا کے اپنی بسوں کے اوپر پینٹ کر کے انڈیا فلیگ کا دیتے ہیں ملتے جلتے لوگ ہیں ابھی تک ہم بولانی سے کہ پرانی بات دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی وبرت نہیں ہے پھر جس طرح انڈیا نے اپریشن گنگا لانچ کیا ان کی پوری ایک ٹاسک فورس بن گئی موڈی جی نے یکرین فون کیا موڈی جی نے رشیا فون کیا اس کے علاوہ انہوں نے چارڈ نیبرنگ کنٹریز میں ڈریکٹلی کال کی پی ایم ممنان خان نے کوئی نہیں کی ان کی ایر انڈیا نام ہے شاید جو ان کی ایر لائن ہے ایر انڈیا کی سپیشل ایک پوری فورس بنی انہوں نے ڈریکٹلی وہاں پہ اپنی فلائٹس بھیجی حالانکہ اس میں بھی بہت پرابلمز تھی انڈیا نے سب سے پہلے کہ جو ضروری سمجھتے ہیں وہ آ جائیں لیکن اگر انڈیا ڈریکٹلی ایک وارننگ دیتے تھا تو شاید وہ لوگ آ جاتے اس کے بعد جب انڈین سٹوڈرز کو کہا کہ آ جائیں تو ان کے لئے بھی ٹکٹس بہت مہنگی تھی لیکن پاکستان سے تو یہ بھی نہیں ہوا موڈی جی نے کم سے کم ہر جگہ رابطہ ضرور کیا پاکستانی کانسلیٹ نے تو کہا کہ آپ صبح اتنے بجے یہاں پہ پہ پہنچیں اور پتہ لگا کانسلیٹ ہی نہیں پہنچیں یہ بھی ہوئے اس کے بعد انہوں نے فون نہیں اٹھائے اور انڈیا کو ایکسپیرینس بھی ہے پاکستان کو نہیں ہے اراک وار میں دنیا میں سب سے بڑا اپریشن کر چکا ہے انڈیا اپنے لوگوں کو واپس لانے کا انڈیا ریسنٹلی بلکل موسٹ ریسنٹلی ابھی نریندر موڈی کی گورنمنٹ میں افغانستان سے اپنے لوگ واپس لا چکا ہے پاکستان کا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ہم نے ہمیشہ چھوڑ دیا تھا ہر دور میں چھوڑا تھا اپنے لوگوں کو ابھی بھی چھوڑ دیا حالانکہ میں موڈی جی کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہوں گا انہوں نے ریسنٹلی تین دن پہلے جو اپنی تقریر کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈین سٹوڈنٹس یکرین جاتے کیوں ہیں پڑھنے کے لیے اور پچیس ہزار اوپے میں وہاں پہ میڈیکل ہو جاتے ہیں سمیسٹر کی فیس کے اندر موڈی جی انڈیا میں پروائیٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ نہ جائیں یا وہاں کے لوگ کے لیے affordable نہیں ہے جیسے پاکستان میں اگر کوئی merit پر نہیں آتا وہ پرائیوٹ لی افورٹ نہیں کرتا تو ہم لوگ چائنا بھاگ جاتے ہیں بی بیس کرنے کے لیے میرے خیال میں ویسی ہی ہو رہا تھا کہ وہ یکرین چلے گئے تھے اور بہت سے پاکستانی بھی گئے ہوئے تھے تو دونوں کنٹریز کو بلڈوزر چل رہے ہیں وہاں پہ بھی آدھی نیوز کوریج تو اس وقت وہ ہی لے چکا ہوئے کہ رشیا کو اس وار میں گھسیٹا گیا نیٹو کی وجہ سے رشیا اس جنگ میں آ گیا اس پر جنگ مسلط کی گئی مجھے لگتا ہے یہ غلط نیرٹیو ہے رشیا شام میں کیا کر رہا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ رشیا کسی جگہ کے اوپر یہ کام کر رہا ہو اس سے پہلے بھی رشیا کر چکا ہے ٹھیک ہے نیٹو کے ساتھ جب وارسا پیک ختم ہوا تو اس وقت نیٹو کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا جو نہیں ہوئی نیٹو کے ڈر اپنی جگہ کائم ہے لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ یکرین کے حق میں کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ اراک کی وار میں نہیں بولے افغانستان کی وار میں نہیں بولے آج یورپینز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے گورے لوگوں کے ساتھ نیلی آنکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے کنٹرول چینل تھے دو تین چینلز ہوا کرتے تھے ہر ملک میں اگر ہوتا افغانستان وار کے ٹائم پہ پاکستان میں تو جیو بھی نہیں تھا پاکستان میں صرف ایک پی ٹی بھی ہوا کرتا تھا اس وقت اور اس پہ ایسا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا انڈیا پہ بھی بہت لیمیٹیڈ سے چینلز ہوں گے تو تب تو آپشن نہیں نہیں تھی کہ ہم لوگ بولیں اتنی اویرنیس ہی نہیں تھی تو میرا یہی میسیج ہے کہ ہر کوئی جنگ کو کرٹیسائز کریں کافی حد تک رشیا پہ پابندیاں لگیں ہیں وار کرمنل تک ڈیکلیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے پیوٹن کو ہاں ہمیں بیکڈیٹڈ جا کے اوباما کو بھی ڈیکلیئر کرنا چاہیے بوش کو بھی کرنا چاہیے اس بات پہ بھی باہر نکلیں کوئی اور اگر ملک کسی کو پریس کرتا ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں کیا تھا تو آج اس کو کیوں کر رہے ہیں ورنہ یہ سلسلہ رکھے گا نہیں جیسے گاندی جی کہتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ دنیا کو اندھا گر دے گی تو بس یہی میسیج ہے کہ رشیا کو اس وقت سپورٹ نہ کریں کسی بھی طرح خان صاحب کو بھی یہی کہنا چاہوں گا اپنا چھوٹا سا فائدہ نہ دیکھیں اس وقت کہ میں رشن بلوک میں انٹر ہو رہا ہوں اس لئے رشیا کو سپورٹ نہ کریں یاد رکھیں کہ رشیا سالوں سے نہیں صدیوں سے گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے اور اس کا ٹارگٹ گوادر بھی ہے اگر آج ہم خوش ہیں کہ وہ اس وقت چائنہ اور رشیا کی الائنس ہے اور وہ انڈیا سے ان کے علاقے لے لے گی تو کل کو انہوں نے ہم تک بھی آنا ہے